بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیابت اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سونا کون کون سی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے جسم کی تھکاور دور کرنے کے لیے ہر کوئی سونا پسند کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نیند آپ کی بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے مہرین کے مطابق آٹھ گھنٹے سے زیادہ سونے سے جسم میں کئی بیماریاں بھاڑ سکتی ہیں اچھی صحت کے لیے مناسب نیند ضروری ہے جبکہ بہت زیادہ نیند صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سونے سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں نمبر ایک کمر میں درد بہت زیادہ سونے سے کمر میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کندوں اور گردن میں بھی درد ہو سکتا ہے اگر آپ گردن کندے اور کمر کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو دن میں سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں نیند کی وجہ سے جسم میں کوئی جسمانی سرگرمی نہیں ہوتی جس سے کمر کا درد بھڑ جاتا ہے نمبر دو ڈپریشن بہت زیادہ نیند بھی آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا سکتی ہے اس کے علاوہ جسم میں سوستی بھی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ شخص کسی بھی کام میں توجہ نہیں دے پاتا اور آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اس لیے زیادہ سونے کی عادت سے بچیں نمبر تین زیادہ تیس کا مسئلہ سات سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ سونے سے بھی جسم میں زیابتس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگر کوئی شخص زیادہ دیر تک سوتا ہے تو اس کا شگر لیول بھڑنے لگتا ہے زیادہ دیر تک سونے سے جسم میں کوئی سرگرمی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ زیابتس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں نمبر چار سردرد میں اضافہ سردرد بہت زیادہ سونے سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک سونے سے جسمانی ورزش نہیں ہوتی اور آپ کچھ بھی نہیں کھا پاتے جس سے آپ کو سردرد بھی ہو سکتا ہے نمبر پانچ تھکاوٹ زیادہ سونے سے آپ اپنے آپ میں تورو تازہ محسوس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کا جسم تھکا ہوا رہ سکتا ہے اس کے علاوہ زیادہ دیر تک سونے سے کھانے میں بھی زیادہ وقفہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تونائے کی کمی آتی ہے لہٰذا اگر آپ اپنے جسم کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو صرف ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کریں اللہ حافظ 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 موسیقی